پنجاب حکومت کا مریضوں کی ہنگامی منتقلی کے لیے ایمبولنس شروع کرنے کا فیصلہ وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کی زیر صدارہ شعبہ صحت کی کارگردگی کا جائزہ لینے سے متعلق ازلاس صوبائی وزراء اور عراقینی اسمی کو ہسپتال کے دورے کرنے کی ہدایت ڈینگی کے صدباب سے متعلق بھی ازلاس ڈینگی کی روکتھام کے لیے متعلقہ محکموں اور اداروں کو متحرے کرنے کا فیصلہ وزیراعلا کا کہنا ہے کہ ڈینگی کے مرز کو پنجاب میں پھیلنے سے بروقت روکنا بہت ضروری ہے سوئی گیس بہران شدت اکتیار کر گیا شہریوں کے چولے تھنڈے پڑ گئے غازی روڈ گری شاہو ڈیویس روڈ چونگیا مرسیدھو بینک سٹاپ مزانگ اسلامپورا راجگڑ میں گیس لو شیڈنگ سندنگر بلالکنج مالیپورا بند روڈ مصری شاہ ہربنسپورا جنرل ہسپتال سے ملحق آبادیوں میں گیس کی سپلائے بھی بند شہری پریشان سپیکر چوہدری پرویز الہی کی زیر سدارت پنجاب اسمبلی کا اصلاح تھوڑی دیر کے بعد بھارتی جاہریت پر پیدا ہونے والی صورتحال پر بحث کا امکان سکلز ڈیویلپمنٹ ایتھارٹی بل اور ٹیکنیکل ایڈوکیشن اینڈ ووکیشنل ٹریننگ بل بھی ایجنڈے میں شامل بھارتی جاہریت کے خلاف فلم انڈرسٹری بھی یک زبان سینیما ایکزیبیٹر ایسوسییشن نے بھارتی فلموں کی نمائش روک دی سینیما گھروں میں اب سے پاکستانی فلمیں ہی لگیں گی سینیما انتظامیاں پاکستان میں بھارتی فلموں کی نمائش فوری روکنے کے لیے متفارق درخواست دائل بھارتی فلموں کی پاکستان میں نمائش کا کوئی جواز باقی نہیں رہا درخواست گزار کا موقع حکومت شعبہ صحت کو بہتر کرنے کے لیے کام کر رہی ہے نرسیس کی تربیت پر توجہ ہے سوائی وزیرے سے ہے ڈاکٹر یاسمن راشد کا فاطمہ میموریل ہسپتال میں ایف ایم ایچ انٹرنیشنل کانفرنس سے کتاب ایل ڈی اے کار جوہر ٹاؤن میں آپریشن غیر چار غیر قانونی املاق میں سمار رہائشی پلوٹوں پر کمرشل تعمیرات کی گئی تھی کاروائی شعبہ ٹاؤن پلیننگ کی جانب سے کی گئی عدالتی بیلف کی کاروائی بھٹا مالک کی قید سے چھے مزدور بازیاب سیشن کوٹ نے مزدوروں کو رہا کرنے کا حکم دے دیا بھٹا مالک خرچہ نہیں دیتا تھا موسیقی